بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ شیب وبرکاتہ اعتقاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہے شریعت کی استلاح میں اعتقاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں اعتقاف قرآن میں پچھلی قوموں میں بھی اعتقاف کی عبادت موجود تھی اور ہم نے تعقید فرمائی ابراہیم اسماعیل کو میرے گھر کو قوب ستھرا کرو تواف والو اور اعتقاف والو اور رکو سجود والو کے لئے اعتقاف حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتقاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہوا پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج متحرات اعتقاف کرتی رہی اللہ کی قربت و رضا کے حصول کے لئے گزشتہ امتوں نے ایسی ریاضتیں لازم کر لی تھی جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کی تھی قرآن حکیم نے ان عبادت گزار گروہوں کو رہبان اور احوار سے موصوم کیا تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرب الاللہ کے لئے رہبانیت کو ترک کر کے اپنے ظاہری خلوت کے بجائے باطنی خلوت کے تصور پر مبنی ہے یعنی اللہ کو پانے کے لئے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا آسل کمال ہے